امنیسٹی سکیم کی ڈیڈ لائن میں توصیح ہو سکتی ہے وزیراعظم پاکستان امران خان نے سکیم میں توصیح کا اندیا دے دیا ہے پائندار تالیس گھنٹے میں نیا پروگرام لانے کا بھی اندیا اساساجات ظاہر کرنے کی سکیم کی آخری تاریخ تیہ زون ہے جبکہ وزیراعظم نے بارہا تاریخ میں توصیح نہ کرنے کے بیانات دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا طریقہ لائیں گے کہ لوگ خود کو آسانی سے ریجسٹرٹ کرنے اور تیس جون کے بعد بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس معاملے پر شیرمین ایف بی آر اور مشیر خزانہ سے بات ہو چکی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ امنیسٹی سکیم کی گیڈ لائن میں توصیح ہو سکتی ہے وزیراعظم پاکستان نے اس سے متعلق اندیا دے دیا ہے آئندار تالیس گھنٹوں میں نیا پروگرام لانے کا بھی اشارہ دیا گیا ہے اساسا جات ظاہر کرنے کی سکیم کی آخری تاریخ اسی مہینے کی تیس ہے یعنی تیس جون ہے جبکہ وزیراعظم پاکستان نے بارہا تاریخ میں توصیح نہ کرنے کے بیانات دیئے تھے لیکن ابھی اندیا دے دیا گیا ہے کہ توصیح ہو سکتی ہے کسی نے پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں کٹھا کیا جو میں نے کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ پیسہ دیتے بھی ہیں خیرات میں اور آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں شوکت حانم بھی نعملی ریویسٹی بھی دیکھیں میرے جو تجربہ ہے اب تقریباً تیس سال ہو گئے مجھے پیسے کٹھے کرتے ہوئے اپنی قوم سے میں مجھے یاد ہے کہ ہم دینرز کرتے تھے چیارٹی کے لیے دینر کرتے تھے جس میں ٹیبلز بیچتے تھے عموماً اوورسیز پاکستانی سے لنڈن میں نیو یارک میں واشنگٹن میں تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ٹیبلز کہتے تھے اعلان کرتے تھے ایڈبرٹائز کرتے تھے کہ یہ ہمارا دینر ہے اور اتنے اتنے کی ٹیبل ہے آپ یقین کریں آخری ہفتے سے پہلے مشکل سے بیس فیزوں ٹیبلز بکتی تھی اور پھر آخری ہفتہ لوگ ٹیبلز ریدنا شروع کرتے تھے اور آخری دو دن وہ ٹیبلز سیل آؤٹ ہو جاتی تھی اور لوگ کہہ رہے ہوتے تھے ہم زیادہ پیسہ دے کے ٹیبل لینے یہ ہماری پاکستانیوں کی ایک یہ منٹیلیٹی ہے کہ ہم آخری وقت پر سب کچھ کرتے ہیں اب ایک دم پریشر آگئے ہیں لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ایسٹ ڈیکرنیشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ پریشر پڑا ہوا ہے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم بڑا کام آگئے ہیں ہم ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں میں ابھی آبی رہے شبر زہدی بھی اس پروگرام میں ہوں گے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی تو میں ابھی دونوں سے ڈسکاس کر رہا تھا کہ اب ہم کام سا طریقہ اختیار کریں کہ کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو ریجسٹر کر لیں اور تیس کی جون کی ڈیٹ کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکے تو اس کے پر اب ہم اگلے اٹھالیس گھنٹے میں کوئی پروگرام لے کے آئیں گے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا امنسٹی سکیم جس کے تحت بہت سے لوگوں نے اپنے اصلاسات جاتزوہ ان کو ڈیکلیئر کیا اور اس میں اب مزید توسی کا اندیا دیا جا رہا ہے اس کی تاریخ میں اس کے ڈیڈ لائن میں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی وزیراعظم عمران خان نے جب ٹیکس امنسٹی سکیم سے متعلق قوم کو یہ پیغام دیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کیونکہ چیئرمن ایس بی آر شبر زیدی بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پندرہ مئی کو ٹیکس امنسٹی سکیم کا آرڈیرنز زاری کیا گیا تھا تو اس کے فوراں بعد جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور رمضان المبارک کے مہینے کے دوران جو ہے وہ ٹیکس اپنے ریٹرن فائل کرنے والے اور امنسٹی سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد بہت کم تھی جبکہ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جب یکم جون کا مہینہ شروع ہوا ہے تو اس میں دس دن جو ہے وہ عید میں گزر گئے ہیں تو چیئرمن ایس بی آر شبر زیدی بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اتنا زیادہ وقت نہیں ملا کہ وہ اپنے ڈیکلریشن جو ہے وہ جمع کرا سکیں اب پچھلے ایک روز کے دوران یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو سسٹم ہے وہاں پر بہت زیادہ رش پڑا ہوا ہے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے آپ تک کی اطلاعات کے مطابق تقریبا سات ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکس ریٹن اور ڈیکلریشن جو ہیں وہ جمع کرا دیے ہیں اور سات ہزار کا جو نمبر آ رہا ہے یہ چیئرمن ایس بی آر شبر زیدی کے مطابق بہت کم ہے اور اگلے اٹھالیس گھنٹے کے دوران یہ سات ہزار کا جو فگر ہے یہ تقریبا تیس سے چالیس ہزار تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس وقت بھی سسٹم کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے تو اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے مقاس تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو فیصلہ کا اندیا دیا ہے یہ اس بات کے پیش نظر دیا ہے کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں ڈیکلریشن کے لیے نہیں سامنے آئے ہیں تو وزیراعظم پاکستان جا رہے ہیں کہ اعتماد بڑھے کیا یہ وجہات ہے جی ابھی تک جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے زیادہ حوصلہ آفدار نہیں ہیں لیکن ایفی آر کا یہ کہنا ہے کہ اب آخری اٹھالیس گھنٹے کے زوران لوگوں کا رش بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیکلریشن جمع کرائیں اور ٹیکس ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھائیں یہی وجہ ہے کہ اس بات کے اوپر آج مشاورت کی جائے گی کہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں کتنے دن کے لیے مزید توسیق کی جا سکتی ہے لیکن ایفی آر کے حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کوئی باقاعدہ طور پر ہدایات جاری نہیں کی گئی آج وزیراعظم اس معاملے کے اوپر ایفی آر اور وزارت خزانہ کے حکام کے ساتھ مشاورت کریں گے کیونکہ تین جولائے سے پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام کا حصہ بن جائے گا اور اگر پروگرام میں جب جاتا ہے تو اس دوران ٹیکس ایمنیسٹی سکین کو جاری رکھنا مشکل ہوگا بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو توسیق کا اندیا دے دیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے